اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکولوں کی پرائیوٹیزائشن کے حوالے سے کافی کنفیوجن پائی جارہی ہے اور والدین سٹوڈنٹس یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا سکول واقعی پرائیوٹ ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ سرچ بھی ہے یہ بہت ہی ٹاپک جو ہے وہ سرچ ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے بہت زیادہ سوالات کیے جارہے ہیں کہ کیا واقعی سکول جو ہیں وہ پرائیوٹ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن سے سکول جو ہیں پنجاب کے تمام کلوز ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پرائیوٹیزائشن کی بات ہو رہی ہے کہ سکولوں کو پرائیوٹ کیا جائے گا اور بچوں کا بہت زیادہ نقصان ہوگا ٹیچرز کا تو ہو گئی تو اس کی حقیقت کیا ہے ریالیٹی کیا ہے کیا یہ بات سچ ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والے تمام معلومات آپ کو ملتی رہیں تو اس حوالے سے ریالیٹی یہ ہے کہ پنجاب کے جو سی ایم ہیں اگر آپ کو پتا ہو تو پنجاب کے اس وقت جو نگران وزیر اعلی ہیں جن کا نام محسن نکوی ہے انہوں نے کچھ دن پہلے یعنی کہ یہ جو محسن نکوی صاحب ہیں جو پنجاب کے وزیر اعلی ہیں ساری چیزیں انہیں کے انڈر ہیں نا محسن نکوی صاحب جو پنجاب کے وزیر اعلی ہیں تو ساری چیزیں ان کے انڈر ہونے کی وجہ سے نگران وزیر اعلی ہیں یہ کچھ مہینوں کے لئے آئے تھے لیکن یہ زیادہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے کچھ دن پہلے آٹھ سے کچھ دن پہلے جو ہے پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں باقاعدہ جو ہے ان سے سکولوں کے بارے میں سوالات کیے گئے تو اس پریس کانفرنس میں محسن نکوی صاحب نے یہ ذکر کیا سکولوں کے بارے میں کہ ہم زیادہ تر سکول کو پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ پرائیویٹ جو ادارے ہیں ان کے حوالے کر دیں گے تو انہوں نے بہانہ بنایا کہ چونکہ کوالٹی ایڈوکیشن نہیں مل رہی تو اس لئے ہم اداروں کو زیادہ تر سکول کو پرائیویٹ کریں گے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اٹھالیس ہزار تقریبا سکول ہیں پنجاب کے ساتھ سب کو تو ہم پرائیویٹ نہیں کر سکتے کچھ جو سکول ہیں ان کو پرائیویٹ کریں گے اور آپ کو پتا ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے چار پانچ دن پہلے سے پروٹیسٹ بھی چل رہے جس کو ٹیچرز کا پروٹیسٹ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اور استادوں کا مسئلہ کہا جا رہا ہے حالانکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ پنجاب کے جتنے بھی ملازمین ہیں وہ پنجاب پولیس ہو وہ ٹیچرز ہو وہ ہیلتھ کے ملازمین ہوں یا اور جتنے بھی پیرامیڈیکل سٹاف کے ملازمین ہیں سب کے لیے یہ مسئلہ ہے جس میں پرائیویٹیزیشن کا بھی مسئلہ ہے سکولوں کی نجکاری کا بھی مسئلہ ہے اگر سکولوں کو پرائیویٹ کرتے ہیں تو اس کو سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ غریب جو طالب علم ہے ان کو ہوگا چونکہ ابھی جتنے بھی سرکاری سکول ہیں ان کے اندر ایف ٹی ایف ایک فانڈ ہوتا ہے بیس روپے فیس لی جاتی ہے جیسے ہی سکولوں کو پرائیویٹ کیا جائے تو سٹوڈنٹ کی فیس جو ہے وہ بڑا دی جائے گی ظاہر سی بات ہے جس ادارے کے حوالے یہ کریں گے وہ اپنی مرضی کی فیس رکھے گا دو ہزار رکھے تین ہزار رکھے پانچ ہزار رکھے تو وہ سٹوڈنٹس کو دینی پڑے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے جو پہلے سرکاری سکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں پرائیویٹ میں تو پہلے سے فیسیں زیادہ ہیں تو یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ سکولوں کو پرائیویٹ کرنے کی کوشش کی جائے